اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل کوکوید اینا آج میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کے لیے سردیوں کا سپیشل سوپ لے کے آئی ہوں اور یہ ریسپی ان کے لیے ہے جو سپیشلی سوپ لورز ہیں شیزوان ہوت انڈ سور سوپ بڑا ہی چٹ پٹا اور بڑا مزے کا بنتا ہے بڑا ہی سپائسی آپ اسے ضرور بنائیے گا بڑا ہیلدی سوپ ہے اور بہت ہی آسان ریسپی ہے اس کی جلد بن جاتا ہے جلد ہی آپ اسے تیار کر سکتی ہیں اس کے سپائسیز میں نے استعمال کی ہیں وہ تمام آپ کے کچن کے ہی سپائسیز ہیں کوئی اس میں ایکسٹرا چیز نہیں رہ لیے اس کے لیے آپ کو یا تو زیادہ خرچہ کرنا پڑے یا پریشان ہونا پڑے بلکل بزار جیسا اور ریسٹورنٹ جیسا یہ بنے گا آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا شیزوان ہوتنڈ سورٹ سوپ بنانے کے لیے میں نے تقریباً ساڑھے سات سو گرام یعنی کہ پونہ کلو چکن لیا ہے اور چکن کو بونلیس کر لیا ہے تقریباً ساڑھے تین سو گرام چکن ہے بونلیس اور اس کو اس طرح سٹرپس کی شکل میں میں نے کاٹ لیا ہے اور جو باقی ہڈیاں ہیں ان کی یخنی بنانی ہے آپ نے اندر لسن چار پانچ جوے ڈال کے ایک ٹکڑا ہرے پیاس کا اور ایک ٹکڑا گاجر کا ڈال کے آپ یخنی بنائیں انشاءاللہ آپ کا یخنی کا جو سٹاک ہے یہ جو یخنی ہے بہت مزیکی بنے گی اور بہت ذائقے والی بنے گی اس میں سمیل بھی بلکل نہیں آئے گی آپ نے یخنی اسی طریقے سے بنانی ہے جبکہ آپ جب بھی سوپ بنائیں اسی طرح ہی یخنی پریپیئر کریں سب سے پہلے آپ کسی ایسے برطن میں پوٹ جو گہرا ہو یا ککر میں چکڑ کی ہڈیاں ڈال کے اور گاجر پیاس اور لسن ڈال کے اور پانی آپ نے اس میں تقریباً ڈالنا ہے دو لٹر آٹھ گلاس اور یخنی بنا لینی ہے آپ نے تقریباً پانچ گلاس یخنی تیار کرنی ہے اور اس میں صرف ہاف ٹی سپون جتنا آدھا چائے کا چمہ جتنا نمک آپ نے یوز کرنا ہے زیادہ نمک نہیں ڈالنا سب آدھا چائے کا چمہ جتنا نمک ڈال کے آپ نے چکن کی یخنی بنا لینی ہے اس میں جو سپائسیز استعمال ہوں گے اس میں ہم نے کون فلور آدھا کپ چیلی گارلک سوس جو کیچپ والی چیلی گارلک سوس ملتی ہے آپ نے وہ لینی ہے تقریباً ہاف کپ میدہ اپنے لینے ٹو ٹیبل سپون نمک لینے ون ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون سفید مرچ سویا سوس تھری ٹیبل سپون چیلی سوس تھری ٹیبل سپون سرکہ تھری ٹیبل سپون اور آپ اس میں ڈالیں گی براؤن شوگر ون ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس براؤن شوگر نہیں ہے تو آپ ون ٹیبل سپون شکر یا چینی کا استعمال بھی کر سکتی ہیں دیکھیں ویورز یہ تمام وہ انگیڈینٹس ہیں جو آپ کے آپ کے گھر میں ہر ٹائم موجود ہوتے ہیں اور اس میں آپ نے کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ڈالنی چکن پوڈر اور ارجینو موٹو وغیرہ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیں تو وہ آپ ڈال سکتی ہیں لیکن بہتر دیا کہ آپ اس کا استعمال کم ہی کیا کریں سب سے پہلے ہم چکن کو نمک نمک لسن نمک ہم نے آدھا ڈالنا ہے اور آدھا سوپ میں ڈالنے کے لیے رکھ لینا ہے یعنی کہ ہاف ٹی سپون نمک ہم چکن کو لگائیں گے اور ہاف ٹی سپون نمک ہم سوپ کے لیے رکھ دیں گے اور جو کالی مرچے ہیں ہاف ٹی سپون وہ ڈال کر چکن کو تقریباً آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں تاکہ چکن آپ جب فرائی کریں تو نرم اور اچھا بنے اس کا ریشہ نہ بنے میرینیٹ کیا ہوا چکن جب آپ فرائی کرتی ہیں تو فرائی کر کے ڈالتی ہیں تو اس کا ذائقہ بہت اچھا ہاتا ہے اس نے چکن کا جب بھی استعمال کریں اس کو تھوڑی دیر کے لیے میرینیٹ ضرور کیا کریں اور اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں کہ آپ اس میں اگر ایک کلو چکن ہے تو اس میں ہاف ٹی سپون جتنا بیکنگ پاورڈر ڈال دیں میرینیشن کے دوران تو آپ کی بہت اچھی میرینیشن ہوگی کم ٹائم میں اور جب آپ چیز بنائیں گے تو لگے گا جی طرح آپ نے اسے ایک دن کے لیے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا چار انڈے لیں گے اور اس کی سفیدی الگ کر لیں گے ہم نے صرف سوپ میں انڈوں کی سفیدی ڈالنی ہے زردی یوز نہیں کرنی اور یہ میں نے انڈے کی سفیدی الگ کرنے والا گیجٹ لیا ہے لیکن اس سے انڈے کی سفیدی خیر بڑی مشکل سے الگ ہو رہی ہے اگر آپ ویسے یہ الگ کریں تو بہت جلدی ہو سکتی ہے اس لیے یہ میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ کوئی بھی یہ گیجٹ استعمال نہ کرے اس کا ریزلٹ مجھے اتنا کوئی خاص نہیں لگا ہے سفیدی تو اس نے الگ کر دی ہے لیکن ٹائم کافی لیا ہے دیکھیں میورز سفیدی اس نے اچھی طرح الگ کر دی ہے چلیں میری ریسپی میں آپ کو اس گیجٹ کے بارے میں بھی پتا چل گیا ہاتھ سے الگ کریں یا چمت سے نکالنے وہ زیادہ آسان ہوتا ہے شیزوان ہوتنڈ سور میں جو ویڈیس ٹیبلز یوز ہوں گی اس میں آپ نے گرین پیاز ہرہ پیاز دینا تین بڑے چمت جتنا شملہ مرچ تین بڑے چمت جتنی گاجر لینی ہے آدھا کپ اور اسی طرح جولن کٹ میں کٹ لینی ہے لمبی لمبی اور ون ٹی سپون جتنی گرین چلی ہری مرچ کرسٹ کی بھی لینی ہے آپ نے اگر آپ کے پاس ہرہ پیاز نہیں ہے تو آپ دوسرا گھر میں جو وائٹ یا ریڈ آنین ہوتا ہے گھر کا پیاز وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں لیکن سوپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہرے پیاز سے ہی نکلتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ ہرہ پیاز ہی استعمال کریں لیکن ویوز جخنی تقریبا پانچ گلاس جتنی رہ گئی ہے اور تیار ہو چکی ہے اس میں سے ہڈیا نکال لیں لیکن جو اس کے اوپر گوش لگاو ہے اس کو ضائع مت کریں اس کے ریشے ریشے کر لیں یا تو کسی کباب وغیرہ میں استعمال کر لیں چاہیں تو اس سوپ میں بھی ڈال سکتی ہیں آپ لیکن اس کو ضرور استعمال کریں چکن سینوچ وغیرہ بنتے ہیں آپ ان سینوچز وغیرہ میں بھی چکن کا ریشہ یوز کر سکتی ہیں آپ اسے دھاپ کے فریج میں رکھ لیں اور بعد میں استعمال کر سکتی ہیں تقریبا ہم 3 ٹیبل سپونج اتنا آئل لیں گے اور اس میں چکن کو فرائے کر لیں گے اپنے چکن کو گولڈن نہیں ہونے دینا ہے لیکن اچھی طرح فرائے کرنا ہے لیکن یہ نہیں کہ اس پر کوئی ڈار گولڈن یا اس طرح کلر آجائے اس کا کلر چینج ہو جائے لائٹ سائز کے اوپر صرف شیئرڈ آنا چاہیے اتنا اپنے چکن کو فرائے کرنا ہے چکن جب میرینیٹ کیا ہوتا ہے تو اکثر وہ جھوٹ جاتا ہے جب آپ اسے آئل میں ڈالیں تو چمچ کی مدد سے الگ الگ کر لیں ورنہ یہ کٹھا ہے ایسے ہی چپک جائے گا اس لئے اس میں سلائٹ لی آرام رام سے چمچ ہلاتی رہیں دیکھیں چکن پر اچھا سا کلر آنے لگ گیا ہے بس اس سے زیادہ اس پر گولڈن کلر نہیں آنا چاہیے لائٹ گولڈ سا اپنے چکن کی اوپر شیئر دینا ہے اور چکن اچھی طرح کھو چکا ہے اپنے میڈیم ہیٹ پر ہی اس کو فرائے کرنا ہے اور اس میں گاجر ڈال دیں اور گاجر ڈال کے بھی آپ سوتے کر لیں بس گاجر کو آپ نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ وہ نرم ہو جائے یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کتنی ویجی ٹیبلز ڈالیں ویسے جو شیزوان سوپس ہیں ان میں ویجی ٹیبلز کی جو مقدار ہے وہ کم ڈلتی ہے اور جو چکن ویجی ٹیبلز سوپ بنتے ہیں ان میں ویجی ٹیبلز زیادہ ڈلتی ہیں اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں اب آپ اس میں یخنی آئٹ کر دیں ابھی آپ نے شمنا میرچ اور ہرہ پیاز نہیں ڈالنا پہلے یخنی ڈالنی ہے اور اسے دھاپ کے رکھ دیں تاکہ اس میں بوائل آنے لگ جائے ٹیسٹ کے لیے بہترین ٹیسٹ کے لیے ریسٹورنٹ سٹائل ٹیسٹ کے لیے ہم اس میں چکن کیوب ایک ایڈ کریں گے جب سوپ میں بوائل آنا شروع ہو جائے تو ہم اس میں تب تمام سالج اور سوسیز جو تھیں وہ ڈال دیں گے وائٹ پیپر ریڈ چلی پیپر سالٹ جو کہ میں نے آدھا چکن کو لگایا تھا آدھا رکھ دیا تھا وہ اب ڈالیں گے چلی سوس سرکہ سویا سوس تمام سوسیز اندر آئٹ کر دیں گے اور براؤن شوگر تمام سوسیز ڈال کے آپ تقریباً چکن کو دو سے تین منٹ کے لیے کک کرنے سوپ کو تاکہ سوپ میں تمام سوسیز اچھی طرح مکس ہو جائیں اور ایڈ ڈا اینڈ ہم اس میں چلی گارلک سوس جو تھیں وہ بھی آئٹ کر دیں گے شیزوان ہوت انڈ سور سوپ بہت ہی مزے کا بہت سپائسی اور بڑا چٹ پٹا بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیوز میں سوپ کی اور بھی ریسپیز لے کی آؤں گی آپ لوگ کے ساتھ سب ریسپیز شیئر کروں گی اس لئے میرے ساتھ جھوڑے رہیں اب اس میں آپ جو ویڈیٹیبلز تھی ہرہ پیاز اور شمنا میرچ وہ بھی آئٹ کر دیں اور جو میں نے کرش کیا ہوا چکن تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے کون فلور کو آپ تقریباً ایک کپ پانی میں گھوڑ لیں اور آہستہ آہستہ کون فلور اس میں آئٹ کریں ایک مناسب سے تھکنس رکھنی ہے آپ نے مناسب سا گاڑا کرنا ہے بہت زیادہ گاڑا سوپ نہیں بنانا کہ بلکل جڑنا شروع ہو جائے کون فلور ڈال کے آپ سوپ کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے کوک کریں اچھی طرح اس کو پکا لیں تاکہ کون فلور اچھی طرح اندر مکس ہو جائے سوپ اچھے سے گاڑا ہو جائے اچھے سے پک جائے اب اس میں ہم ہرہ پیاز ڈال دیں گے پہلے ہم نے صرف شیمنہ میچ ڈال لی ہے اور اب ہم اس میں ہرہ پیاز بلکل اینڈ میں ڈالیں گے جب اس میں بوائل آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو دھام کر ایک سو دو منٹ تک پکا رہا ہے تاکہ تمام ویجیٹیبلز اور سوسس کے جو ذائقے آپس میں مکس ہو جائیں یہ دیکھیں سوپ پک رہا ہے اب ایڈ ڈا اینڈ ہم اس میں ایک وائٹ ڈالیں گے اور دھیان سے گول گول چمچ ہلائیں گے تاکہ وائٹ لمپس اچھے طرح بن جائیں ایکس کے دیکھیں میورز سوپ تیار ہو چکا ہے ایک ڈال کر آپ نے اس کو تقیباً پانچ منٹ ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اور وقفے وقفے سے اس میں چمچ ہلاتے رہنا ہے میری ریسپی کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں اور اگین میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ریسپیز مل دی رہیں امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگوں کی کوئی ڈیمانڈ ہے کوئی ریسپی آپ چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے وہ ریسپی لے کے آؤں تو پیس میری کومنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کیا چاہیے شکریہ اللہ حافظ شکریہ سکی ہے موسیقی موسیقی موسیقی